بڑی ایک سنگین صورتحال تھا یعنی یہ الزام لگایا کہ ان کے اکسانے پر آئے ہیں بھئی وہ ایک لیڈر ہیں انہوں نے اتجاز کا کہا ہوگا وہاں پر ہوا واقعہ تو اس پر دیشتگردی کی دفعہ لگا دی گئی عمران خان پر اور آج جس طریقے سے تین گھنٹے میں پیش کریں دو گھنٹے میں پیش کریں جب کو عدالت کو پتا تھا کہ وہ لاہور میں ہیں وہ آ نہیں سکتے ڈاکٹرز کی ریپورٹ ہے سرٹیفائیڈ ڈاکٹرز سپیشلیس ڈاکٹرز شاکت خانم دنیا میں ایک وہ ہسپیٹل ہے جس کی ریپیوٹ ہے تو اس ہسپیٹل کے سپیشلیسٹ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی طرف سے ریپورٹ ہے ماضی میں عدالتیں ان کی ریپورٹ کی بنیاد پر عمران خان کو استثناء دے چکی ہیں تو یہ جو ابھی آج جو کچھ ہوا اس سے تو بالکل ہمیں یہ ایک چیز واضح ہو گئی کہ یہ کچھ نہ کچھ جو ہے سمتنگ is happening تو ابھی اگر یہاں پر جو ورکر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ victimization کی جا رہی ہے یہ عمران خان کو اس لیے پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف اپنی جو بیمانی اور corruption کے charges ہیں اس پر revenge لینا چاہتے ہیں اب وہ مقدمی عمران نے تو بنائے نہیں تھے وہ تو پاناما papers آئے ایک international investigation ہوئی اس میں ان کو سزا ہوئی وہ پکڑے گئے نیب نے ان کو پکڑا جنرل باجوا نے پکڑا کنٹرول کر رہے تھے تو اب یہ الزام اس کا عمران خان پہ لگا کے اس حالت میں جبکہ ان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں وہ زخمی اور ان کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو یہ بلکل لوگوں کے جذبات بڑے ہائی ہیں یہاں پر لوگ اس کو victimization سمجھ رہے ہیں لوگ اس کو انتقام سمجھ رہے ہیں لوگ resist کریں گے مجھے نہیں پتا اس کا انجام کیا ہوگا لیکن یہ ایک سنگین صورتحال ہے سہی اچھا سمی ابراہیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کب تک اپنے ان اوچھے اتکنڈوں سے باز آئے گی کیونکہ ایک طرف مہنگائی ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات کا دور چل رہا ہے اور ان سب چیزوں کو ایک سائٹ پہ رکھ کے اگر حکومت صرف عمران خان کی گرفتاری اور پی ٹی آئی کو روکنے پہ چل پڑی ہے تو آپ کیا چیز دیکھتے ہیں یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں یہ بدقسمتی ہے اس موقع پر تو ضرورت تھی کہ آپ فوری طور پر پوری قوم کو کٹھا کریں اور ایک ایسا لاعمل اختیار کریں جس سے اگر ٹف فیصلے ہوں اور ملک صحیح رہا پر اگر چل سکے تو ضرورت تو یہ تھی کہ جو آپس میں گیپس ہیں اس کو بریج کیا جائے لیکن یہ حکومت کیا کر رہی ہے یہ عمران خان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے ان کو اس وقت پاکستان کے مفادات کا کوئی خیال نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ساتھ باز کر کے ٹوپیاں پینا رہے ہیں عدالتی حکامات کو اڑا رہے ہیں ہوا میں اڑا رہے ہیں تو یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے پاکستان کے لوگوں کو ہو رہا ہے یہ صرف اپنا ذاتی قدار اس کو طول دینے کے لیے کرپشن کے پیسے اپنے بچانے کے لیے یہ سب ایک ہتکنڈے اور عمران کو تیاسی منظر نامے سے ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ جانے کے لیے انہوں نے پورے پاکستان کو دعو پر لگا دیا خدا نخواستہ صحیح سمیر براہیم ہمارے ساتھ ہی رہیے گا